اسلام علیکم روڈز امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے زبردست ہوں گی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش حمدید اور ویڈیو کے آغاز میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں یاد کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ ریسرچ بیسٹ کنٹنٹ آپ کو ملتا رہے گا آج ہم بات کریں گے زی راکس فائی ڈیبل فائی اس میں ہم آج ایک پرابلم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کوپیر ہے اس سے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پیپر پیکنگ رولرز ڈسپائیٹ آف ڈیٹ کہ ہم نے وہ رولر بھی چینج کی ہے بٹ ناؤ ڈو 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 پیپرز باز دفع آ جاتے ہیں تو آج ہم نے اس پرابلم کو دیکھنا ہے سب سے پہلے تو ہم یہ ٹری یہاں سے باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ٹری ہم نے ریموک کر دی ٹری ریموک کرنے کے بعد ہم نے اس کے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو کھول رہے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہاں سے یہ کھولنے کے بعد اس کے یہاں پر اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہاں اندر اس کے ایک جیک ہوتا ہے جہاں پہ اس کا جا کے تاریں وہ پیبلز کنیکٹ ہوتی ہیں وہ ہم نے ہٹا دیا ہے اب میں اس کو کھینچتا ہوں دیکھیں یہ ہلکس ہم نے کھینچا یہ دیکھیں یہ اتر کر نیچے آگے ٹھیک ہے اس کو اب میں باہر نکالتا ہوں مکال کر میں آپ کو وہ پرابلم سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کی وجہ سے پیپر کی پیکنگ میں ایشو ہو رہا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر یہ ایسے اس طرح سے یہ ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے اس کے اوپر دو سکریو ہوتے ہیں ایک یہاں پہ رو ریک یہاں اچھا یہ میں نے ریموو کر دی ہیں ریموو کر کے اس پلیٹ کو میں نے یہاں سے ہٹا دی ہے اب جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ جب یہ پیک اپ رولر پیپر کو پیک کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ایک پوش اپ ملتا ہے یہ دیکھیں یہ پوش اپ یہاں پہ اس کا ایفیکٹ دیکھیں آپ یہ دیکھنا یہاں سے میں اس کو دباؤں گا ادھر سے یہ دیکھیں ادھر سے اس کو اندر دبا رہا ہوں یہ ایسے آ رہا ہے یہ اس کا ایک آپس میں جنکشن بنتا ہے ایسے تو یہ پیپر یہاں سے اٹھتا ہے اب ہوتا کیا ہے جب یہاں سے ایسے آتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے جب میں نے اس کو اندر پرس کیا تو یہ دیکھیں یہ رولر آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی یہ یہاں سے میں نے پرس کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ یہ پرس کیا ہے یہ سب کو جڑ گیا ہے نا دیکھنا اس کے باوجود یہ یہ اس پیس اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھنا یہ دیکھیں یہ میں اگر کوئی روشنی میں کروں شاید آپ کو تو صحیح نظر آ یہ دیکھیں اس کے سنٹر سے لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے رولر کے پیچ میں سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ جو اس کے پیچ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ اب یہ صحیح نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پرس کیا ہوا ہے یہ میں نے چھوڑا نہیں ہے یہ پرس کر دیا اب اس کی یہ پیپر پیکنگ کنڈیشن ہے یہ دیکھیں اس کے باوجود اس کے درمیان گیپ دیکھیں آپ یہ ان دو کے درمیان یہ دیکھنا میں چھوڑ رہا ہوں یہ 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 ٹھیک ہے تو یہاں سے پیپر سلپ ہو کے اس کے اندر تین تین چار چار پیپر یہ دیکھیں اگٹھے گھوچ جاتے ہیں اس پرابلم کو ریموو کرنے کے لیے پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے پیکنگ رولر کے اوپر یہاں پر ایک سپرنگ لگا کے اس کو نیچے کی طرف پرس کیا جاتا ہے تاکہ یہ نیچے کی طرف پرس رہے اور وہ یہ دیکھیں جب میں اس کو بکل نیچے کی طرف پرس کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں سے دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ خود بخود پیچھے جا رہا ہے یہ پیچھے گیا یہ ہمارا پیچھے جا رہا ہے اور یہ نیچے کی طرف پرس ہو رہا ہے اس کو چھوڑا وہ دیکھیں وہ آگے آگیا وہ پیسے چلا گیا یہ دیکھیں میں یہاں سے دیکھیں یہ پرس کر رہا ہوں وہ یہ 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 ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے یہاں پر اس کے اوپر ایک سپرنگ لگایا جاتا ہے بعض دخواہ وہ سپرنگ کہیں سے لوز ہو جاتا ہے ریمو ہو جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس میں پراپلم آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس میں ایسے اس کا سپرنگ تو ہوتا باریک سا ہے لیکن میرے پاس اس وقت یہی ایویلیبل ہے تو میں اسی سپرنگ کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ دیکھیں ہم نے صرف اس وقت میرے پاس تو یہی ایویلیبل ہے اس کا باریک سا سپرنگ ہوتا ہے تو وہ سپرنگ میرے پاس نہیں وہ کہیں اس کا گرا ہوا ہے تو میں نے یہی سپرنگ اس کے اندر ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ایڈجسٹ کر کے میں آپ کو لگا کے پھر بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں سپرنگ میں نے اس کے اندر یہ لگا دی ہے ابھی میں اس کے یہ سکریو دونوں اس کے اوپر سے ٹائٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ یہ اس کے گریپ اب بہتر ہو گئی ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ابھی یہ پیپر پیکنگ کنڈیشن میں یہ دیکھیں یہ جب پیپر پیکنگ کنڈیشن میں ہوگا یعنی یہ دیکھیں اس کو میں اب دوبارہ اندر پرس کر رہا ہوں یہ اندر کی طرف پریسٹ ہے یہ دیکھیں یہ باہر ہے یہ اب یہ اندر ہے دیکھیں یہ باہر آتا ہے یہ نیچے چلا جاتا ہے جب یہ اندر جاتا ہے یہ اوپر آ جاتا ہے ابھی جب یہ اوپر آتا ہے اب آپ ان دو کے درمیان غور سے گیب دیکھیں ان رولرز کے درمیان یہ یہ اوپر نیچے والا پیچھے والے رولرز ہیں یہ کم ہے کیوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اٹھا رہا ہوں یہ چھوڑ رہا ہوں دیکھیں یہ پھر اس کے ساتھ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہی سپرنگ ہے جو میں نے اس کو اوپر سے لگا دی ہے اب اس سپرنگ کے لگنے سے یہ پریس ہونے سے اس کا اگن این اگن تین تین چارچر پیپر اٹھانے والا پرابلم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرپشن تو بنتی ہے تین کیو سو مچ